اسلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشہ شبیر شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کا عالی سطح وفد ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچ گیا وزیر مملکت برائے خارجہ ہینہ ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفد افغانستان کا دورہ کر رہا ہے وفد میں وزیراعظم کے معبن خصوصی برائے افغانستان صادق خان بھی شامل ہیں افغانستان میں طالبان حکومت کے بعد ہینہ ربانی کھر دنیا کے پہلی خاتون رہن ہوا ہے جو افغانستان کا دورہ کر رہی ہیں پاک افغانستان مذاکرات میں سیکیورٹی تعلیم تجارت پر بات چیت ہوگی پاک فوج کے سبق دوش ہونے والے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب آج جی ایچ کیو میں ہوئی سبق دوش ہونے والے سپاہ صلاح جنرل قمر جاوید باجوا نے چھے برس باق پاک فوج کی کمان نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے کی تقریب میں سابق اسکری قیالت اور عالی فوجی افسران کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے جنرل آسم منیر نے پاکستان کے سترمی چیف آف آرمی سٹاف کا چارج سمحان لیا آرمی چیز جنرل قمر جاوید باجوا آرمی کمان کی علامت ملاکہ سٹیک جنرل آسم منیر کے سپورت کر دی ملاکہ سٹیک ون سٹار فوجی افسر یعنی بریگیڈیر رینگ کے عہدے کے فوجی کو سوم پی جاتی ہے کمان کی چھڑی کو ملاکہ کین بھی کہا جاتا ہے یہ چھڑی سنگاپور کے جزیرے ملاکہ سے حاصل ہونے والے ایک مخصوص بانچ سے تیار کی جاتی ہے پاکستان کے علاوہ بھارت، شریلنکہ اور برطانیہ میں بھی مسلح افواج کے کمانڈر اسی بانچ سے تیار ہونے والی چھڑی رکھتے ہیں جنرل ہیڈکوارٹرز میں پاک فوج کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب کے باعث راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں موبائل فون سرویس بند میٹرو سرویس بھی موقتل رہے گی جی ایچ کیو میں آرمی چیف کی تبدیلی کی تقریب کے باعث راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں موبائل فون سرویس صبح سے ہی بند ہونا شروع ہو گئی تھی جو اب مکمل طور پر بند ہو چکی ہے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سادنفیق نے کہا ہے کہ سیاسی قیادتوں کو کرپٹ نہ اہل اور قابل نفرت قرار دینے کی مضموم سازش پروجیکٹ امران خان کے نتیجے میں نیازی صاحب کو جھوٹا محاتمہ اور نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا ٹویٹر بیان میں لکھا پی ٹی آئی نے اپنے سہولت کاروں کی ملی بھگت سے محض اپنے اقتدار کے لیے جمہوریت کی جڑے کھوکھلی کی سابق حکومت پاکستان کو ریورس گیر میں ڈال دیا جمہوری عمل آئینی، بالا دستی، پارلیمنٹ، سیور رول اور انصاف کی حکمرانی کی خلاف سب سے بڑی منظم اور مکروح سازش کے سرخیل امران نیازی ہی ہے متنازع ٹویٹس کے الزام میں گرفتار سینٹر آزم خان سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے سے مطالق کیس کی سامات جمعے تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹیٹ آنے جنرل کو سیکرٹری داخلہ سے ہدایات لینے کا حکم دے دیا سینٹر آزم خان سواتی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سامات جسمانی ریمان پر بھیجنے کے بعد مقدمات کا اندراج کا پتا چلا سندھ بلوجستان میں متعدد مقدمات درج کیے گئے اصل تعداد معلوم نہیں قانونی حق کے استعمال کے لیے مقدمات کی تفصیل ملنا ضروری ہے آزم خان سواتی کا موقع اور کرونا کے چھٹی لہر کے وار جاری ہیں ملک بھر میں جان لیوہ وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو اٹھالیس ٹیسٹ کیا گئے بائیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ موزی مر سے متاثرہ بتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ہیڈلینز آپ جان سکے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنڈ نیوز موسیقی